موسیقی موسیقی نمسکار دوستو میرا نام کرتاب سنگھ تھاگر پنگوال آکاشوانی شملہ میں پرستوتا کی روپ میں کام کرتا ہوں یہ آکاشوانی ہے سننے میں جتنا میٹھا لگتا ہے سچائیاں اتنی ہی کڑوی ہے آکاشوانی میں شوشن کی حدیں پار کر دی گئی ہے آکاشوانی کہہ لو پرسار بھارتی کہہ لو یا پھر بھارت سرکار اس عجیبوگری تنتر میں لوگ تنتر کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے لیکن سب کے سب اندھی بنے ہیں پردھان منتری یہاں سے اپنے من کی بات کرتے ہیں آکاشوانی سے لیکن سنتے کسی کی بھی نہیں خاص کر اس شوشت برکی تو بلکل بھی نہیں جس کی جوان سے آکاشوانی کا سارا دارومدار چلتا ہے یہی واسطوں میں آکاشوانی کی ریڑ کی طرح کام کرتے ہیں عام جن مانس انہیں کمپیر، ایناؤنسر یا پھر آج کا پپلا نام ریڈیو جوکی کے نام سے جانتے ہیں منتری کی بات کریں تو ایک منتری نیتی بنانے کی بات کرتے کرتے آج اپراسترپتی بن گئے ہیں ایک موترما اور منتری بنی وہ اپنے اہم کے چلتے پرسار بھارتی کے ساتھ بیبادوں کے چلتی بنی نائی ایوگا منتری انہیں گھاٹن اور بیڈیو بازی سے فرصت نہیں ہے ہمارے من کی بات ہماری آواز آخر کون سنے گا نیمیتی قرن کے انگیلت دعوے سپریم پورٹ میں اپنے پیسٹر کے انتیم بانٹ جو رہے تھے اور ایسے وقت میں مہانیدشالے کی یہ دو آدیش یعنی 21 فروری 2017 اور 18 اپریل 2017 ایک شڑیاندر ثابت ہوا اور ہمارے کئی کیسور ساتھی اس گرفت میں آ بھی گئے اردو سروس، آکاشوانی، سلیبونی اور ریڈیو کشمید اس کا بہت اچھا اٹھارن ہے جہاں کی ہمارے کئی انوحبی سے انوحبی کیسور ترمیوں کو باہر کا راستہ دکھایا گیا تاکہ وہ نیمیتی قرن کے دعوے سے میدان سے ابھی سے باہر ہو جائیں آکاشوانی کے اندروں پر لگاتار نئی بھرتی کر کے آکسمی کودگوشکوں اور پرستوتاؤں کی سنخیہ نئی آوازوں کا اور نئی پردیبہ کا نام دے کر بڑھائی جاری ہے جبکہ ہم پرانے انوحبی کرمیوں کے لیے پریاپت کام نہیں ہے پریاپت ایسائنمنٹ نہیں ہے یہاں تک کہ نردھاری ڈیوٹی بھی نہیں مل پاتی ہے سرکار سکل انڈیا کی بات کر رہی ہے یہاں سے ملٹی سکلڈ ایکسپیرینسڈ اور نکھری یو آجو کو ایک شرنطر کے تحت نکالا جارہا ہے جبکہ دوسری اور انسکلڈ انٹرینڈ یوبا محلاؤں کی بھیڑ بڑھا کر شوشن اراجکتہ برشتہ چار اور پیڑن کو بڑھاوا دیا جارہا ہے جبکہ سرکار سکل انڈیا کی بات کر رہی ہے یہاں آکاشوانی میں ڈیوٹی لگانے کے نام پہ ایسائنمنٹ بانٹنے کے نام پہ یوباہوں محلاؤں کے اتپیڑن کو لگاتار بڑھاوا دیا جارہا ہے جبکہ محلاؤں اتپیڑن کے سیکڑوں ماملے کوٹ میں لمبت پڑے ہیں آکاشوانی میں کے ادھکاریوں کرمچاریوں کے رشتے داروں اور چہتوں کو لگاتار ایسائنمنٹ اور ڈیوٹی بانٹی جاری ہے سن دوہزار پندرہ میں ہی سپریم کورٹ نے ایک آدیش جاری کیا تھا کہ جو اسطحیتی وقتمان میں ہے وہ بنی رہے تب تک جب تک اس کیس کا خاص ہو سے جو نیمیتی کرن پوشتمنسی اور ادرز کے ماملے میں جو نیمیتی کرن کا کیس ہے وہ پوری طرح سے اس کا نیرہ کرن نہ ہو جائے تب تک ان تمام لوگوں کی ستھتی یتھاوت رکھی جائے یعنی کہ اس میں کوئی بھی بدلاؤں نہ کیا جائے ہم بھلے ہی کیجول نام سے ہوں لیکن ہمارا کام پرمنٹ اناؤنسر سے کہیں بھی کم نہیں ہے کسی بھی پرکار سے ہم پرمنٹ اناؤنسر سے کم نہیں ہے ہمیں انیک ہو ایسے کام کرنے پڑتے ہیں آکاشمانی پرساسن میں اسٹاف کی کمی کے چلتے بہت سارے ایسے کام ہیں جیسے سیٹیلائٹ میسیج ریکورڈ کرنا لوگ بک فائل کرنا اپنے ہی کام کی ریپورٹنگ کرنا یہ سارے کام ہمیں کرنے پڑتے ہیں کیونکہ معاملہ پرساند کا ہوتا ہے اور ہمیں اس طرح کر رہ کر کے یہ سب کچھ بیوستہ سنبھالنی پڑتی ہے سب کچھ دائیت و نیتک جمعہ داری سمجھ کر ہم یہ کام کرتے آ رہے ہیں پھر بھی آکاشمانی مہانی دیشالیہ دوارہ انیک ہو پرکار کی ایسی نیتی ہم پر لاغو کی جاتی ہے ایسے آدیش ہمارے لیے جاری کیے جاتے ہیں کہ ہم کہیں بھی کبھی بھی ریگولر ہونے کا کوئی دعویٰ نہ کریں آکاشمانی سمسارہ ہم کے پینل میں میں 1991 سے ہوں میری شروعات ہوئی ایک لکھت پرکشہ سے اس کے بعد سوال پرکشہ اس کے بعد وانی سرٹیفیکٹ اس کے بعد ریو سکریڑنگ یعنی پرکشہوں کے بعد پرکشہیں اور سب سے بڑی پرکشہ تو ہم پرکشہوں کے دوران ہمیشہ دیتے رہے ہمیشہ باسی ملی اپنے سرطہوں سے لاکھوں کرو سرطہوں سے ہمارے ادھیکاریوں سے اور ان تمام پرکشہوں کے بعد بھی پرکشہوں کا یہ دوگ آخر یہ کب تک چلے گا یہ ہم جاننا چاہتے ہیں ہم نے جب کبھی بھی اپنے سیوہ کی نیمیتی کرن کی بات کی ہمارے بھروت نہ جانے کتنے کتنے ہسکنڈے اپنائے گئے کبھی P1 کبھی P5 اور نہ جانے کیا کیا اس آدھے سے بھیتیت ہو کر کے ہم ہی نہیں پورے دیش میں آنیکوں سینکڑوں لوگ کوٹ میں چلے گئے راستان سے سورتگڑ خودیہ پور بیکہ نیر جرپور کوٹا سوائی مادوپور اور چورو کے اندر کے کیجولز کوٹ میں گئے وہاں ہمیں اسٹیٹس کو ملا اس کے بعد مہاندیش آلیہ نے کونٹریکٹ میں پریورتن کر دیا کونٹریکٹ میں پریورتن کرنے کے بعد میں ویروض کیا گیا تو کوٹا جیسے آکاشوانی کے اندر کو بند کر دیا گیا ہم نے جب بھی ہماری آواز اٹھائی ہم نے اپنے ادھکار کے لیے مانگ کی اپنے حق کے لیے لڑائی کرنی چاہی تو ہم پر جاتیاں کی گئی اور پورا کے اندر ہی بند کر دیا گیا انیس سو ستیاسی کی بات ہے جب آکاشوانی کے اندر کوٹا اسٹیٹو میں آیا جس کا مکھے ادھکے تھا شیطریہ کلا و سنسکرتی کو پڑھاوا دینا اپنے ادھکے کو لے کر پرساران بہت ہی اچھی طرح سے چل رہا تھا کلاکاروں کو آگے لائیا جا رہا تھا ہاروٹی کی سوندھی خوشبو سے سرابور پرتیبہوں کو ایک منچ پردان کیا جا رہا تھا پر وہ ادھکے کہیں کھو گیا یا کہیں کہ مہانی دیشالے دوارا اسے بھلا دیا گیا وہ بھی صرف اس لیے کہ کوٹا کیندری میں کاریرات کیزول کامپیر اور ادھکوشک جو پانچ سے بیس سالوں سے شیطریہ جنتہ کو جاگروہ کر رہے تھے وہ خود جاگروہ ہو گئے اپنے نیمیتی کرن کی مانگ کی دھرنا پردرشن کیا ایک نئے کانٹریکٹ لیٹر پر سائن کرنے کو لے کر کیندری کو ہی ریلے بنا دیا گیا پرسار بھارتی کے سوطنطریل بھاگ ہونے کے ساتھ ہی آکاشوانی پرشاشن کی منمانیاں پورے دیش میں لاغو ہو گئی مجبورن ڈیڑھ ہجار سے ادھک کیزول کارمیوں کو نیائلے کی شرن لینی پڑی یتھا استطیقہ آدیش پرابط ہونے کے باوجود آج دیش میں کئی کیزول کارمی اور اناؤنسر ہیں جن کی استطیق ٹھیک نہیں ہے پرسار بھارتی نے نہ تو کوٹ کا آدیش مانا اور نہ ہی سرکار کا مول مندر یعنی کی سب کا ساتھ سب کا وکاس اسے بھی تو بھلا دیا یہ کیسا وکاس ہے کہ ریڈیو کارمیوں کو ہی آپ دیبھاگ سے باہر نکال رہے ہیں آکاشوانی پر بہت سارے لوگ نیربر ہیں صرف کیزول آناؤنسر ہی نہیں آکاشوانی پر وہ کسان بھی نیربر ہیں جو اس چھیتر میں اپنی کھیتی کرتے ہیں کیونکہ اسی ریڈیو وہ نئی نئی کسمیں جانتے ہیں اسی ریڈیو کے مادیم سے وہ نئی نئی کسموں کو سمجھتے ہیں سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اپنی کھیتوں میں لگاتے ہیں آپ کو اگر یاد ہوگا تو دکھنی بھارت میں کچھ چھیتوں میں ایک ریڈیو رائیس نام کا چاول پیدا ہوتا رہا ہے اور یہ ریڈیو رائیس صرف ریڈیو سے سن سن کر جن کسانوں نے اسے سنا اور اس کو اپنی کھیتوں میں بھویا اس قسم کا نام انہوں نے ریڈیو رائیس رکھ دیا چونکہ ریڈیو کسانوں کو ان کی اسٹھانی بولی ان کی بھاشا ان کے لہجے میں وہ ساری باتیں بتاتا ہے جن باتوں کو پسند کرنا چاہتے جتنے بھی لوکل ریڈیو سٹیشن ہے الاریس ہے وہ اسٹھانی پرتیبھاؤں کو اُبھارتے ہیں اسٹھانی سمسیاؤں کو اُٹھاتے ہیں ریڈیو کا کام صرف گانے سنانا نہیں ہے ان تمام پریسیتیوں کو سامنے رکھنا ہے جو وہاں کی لوگ جھیل رہے ہیں لیکن جب آپ کسی ریڈیو سٹیشن کو لوکل ریڈیو سٹیشن کو آپ ریڈیو سٹیشن میں بدل دیتے ہیں یعنی آپ صرف دلی اور ممبئی کے کارکرموں کو پرساریت کرتے ہیں ایسے میں اسٹھانی لوگوں کے لئے اس ریڈیو سٹیشن کا کوئی مہتو نہیں رہ جاتا ایسے میں کروڑوں کی لاغت سے بنایا گیا کامیاں اب جگ جائر ہو چکی ہے پرسار بھارتی بننے کے اکیس سال بعد نیند کھلتی ہے اور جبرن ایک ایسے انوبند پتہ پر ہستاکشر کرویا جاتے ہیں اس شرط پہ کہ اگر ہستاکشر کریں گے تو اسائنمنٹس ملیں گی نہیں تو جبرن کیندروں کو ریلے سینٹر بنا دیا جارہ ہے ان عدی کاریوں کو شاید یہ نہیں معلوم کی آکاش مانی کا مقصد شروعات سے یہی رہا ان کندروں کو بنانے کا کس تھانی بولیوں یہاں کس تھانی بھاشا اور لوگوں کی روچوں کے حساب سے کاریقرم بنائے جائیں سویں پرسار بھارتی کے سی او یہ کہتے ہیں لیکن شاید ان عدی کاریوں کے کرنی اور کتھنی میں بہت انتر ہے پرسار بھارتی کا جب سے نرمان ہوا ہے تب سے پرمنن پوست کے لیے بھرٹی ہوئی ہی نہیں دو سال پہلے SSE کے تھو کچھ سروکار نہیں اب اتنے سالوں سے جب لگاتار عدھکاری ریٹائر ہو رہے ہیں سٹاف کی کمی ہوتی جا رہی ہے پھر بھی دیش بھر کے آکاشوانی کے اندر بینہ کسی بریگ ڈاؤن کے لگاتار چل رہے ہیں بھلا کیسے ان کیسے ان کمپیرز کے سہارے جو پندرہ بیس سچیس تیس تیس سالوں سے لگاتار عدی شوانی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہاں کے کاموں کو گدی بردان کر رہے ہیں کہنے کو تو ان لوگوں کو مہینے 6 دن کی ڈیوٹی ملتی ہے لیکن اتنا کام اتنا assignment اتنا بوجھ اتنا شوشن کہ ان کو 6 دن کی ڈیوٹی مہینے بھر کس سمیے کون سے ڈیوٹی جانے ہے اس کی شیڈیولنگ ہوتی ہے ان پروگرام کی اوپی ریکارڈنگ سٹوڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے ایڈیٹنگ کی جاتی ہے پروگرام بنائے جاتے ہیں فون ان ریکارڈنگ ہوتی ہے بہت سارے کام ہوتے ہیں پروگرام سیدھے سیدھے ریڈیو پر نہیں پر ساریت ہو جاتے ہیں کس دن کس سمیے کس ان آنسر کی ڈیوٹی لگنی ہے اس کے لئے ڈیوٹی چارٹس بنتے ہیں شیڈولنگ بہت سارے کام ہوتے ہیں اس کے بات جا کر کے پروگرام ریڈیو تک پہنچتے ہیں اور یہ سارے کام سٹاپ کمی ہے تو سوہبھاوک روپ سے یہ کائزر آنسر سوہبھاوک ہی کر رہے ہیں آکاشوانی کے اندروں میں آکاشوانی میں پوست ہوتی ہے ٹرانسمیشن ایگزیکیوٹیو یا ڈیوٹی آفیسر کی اس کا کام ہوتا ہے ریڈیو کا پرسارند مشینوں سے ہو کر صحیح روپ سے ریڈیو میں جا رہا ہے کی نہیں اس کو سن کر ٹرانسیسٹر پہ پوری کے پورے کارکرم لکھے ریجسٹر میں اس کو لگنگ کہا جاتا ہے کب وکی اپن گیا کب ایناؤسمنٹ ہوا کون سا گانا بجا لیکن duty officers بہت سارے کندروں میں یہ کام بھی casual announcers کو on duty کر ایک طرف گانے بجاتے ہیں اور دوسری طرف ہم یہ ساری لگنگ کرتے ہیں یہ سننے بنا کہ وہ پروگرام ریڈیو پر پہنچ رہا ہے کی نہیں سٹوڈیو میں بیٹھ کر یہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ایسا کرنے کے کرنے ہمارا دھیان دو طرف ڈائیورٹ ہوتا ہے اور اپنے کاریٹرم کی گنبتہ بھی خراب کرتے ہیں کہ اتنے سارے آکاشوانی کیندروں کے نیٹورک کو چلانے کے لیے ادھکاریوں سے زیادہ نہیں تو ادھکاریوں کے برابر تو کم سے کم کام کرتے ہی ہیں یہ trained اور انبھاوی casual announcers اور competitors آکاشوانی ایسا نام جس کو سنتے ہی دیش کے ہر ناغل کے ہر دے میں ایک وشیر سممان کا جاگرن ہوتا ہے ہو بھی کیوں نہ کیونکہ جس آکاشوانی میں دیش کے پردھان منتری من کی بات کہتے ہو وہ نشتھی بہت ہی اونچی اوچائیوں پر ہوگا تب ہی من کی بات کر رہے ہیں صرف اپنے من کی بات کر رہے ہیں یہ بہت جو پچھلے کئی ورشوں میں اپنی مہتہ کے قارن گنمتہ کے قارن دیش ودیشوں میں مانا جاتا تھا آج شاید یوں کہیں کہ گرد میں جا رہا ہے کچھ وشیوں کو لے کر وشی ہیں چاہے وشی رہے ہوں وہ کیزل آناؤسس کے چاہے آکاشوانی کے پرمننٹ سٹاف کے مہیلہ اتپیڑن کے وشے رہے ہوں کیزل آناؤسس کے پرتی درویبار کے رہے ہوں ان کا اتپیڑن کرنے کے رہے ہوں آج ان سبھی کارنوں کے وجہ سے شاید آکاشوانی کو ایک شنکہ کی درشتی سے دیکھا جا رہا ہے پچھلے کچھ ورشوں میں کچھ نہ سمجھ ادھکاریوں نے کچھ ایسے کرتے کیے جس سے آکاشوانی ادھکاریوں اور کیزل آناؤسس کے بیچ میں ایک گہری کھائی کھو دی یہ گہری کھائی ہم سب کو کہا نہیں جائے گی اس کے وشے میں کچھ جو ہمارے سامنے کئی ورشوں سے مو بائی کھڑی ہے اس کا کچھ نہ کچھ سوالدھان کیا جائے ہمارے ڈی ای ای تی کرن کی طرف دھیان کیا جائے ہمیں بار بار ری سکریننگ کے نام پر دھمکایا نہ جائے ہمارے ڈیوٹیز کو ریگلور کیا جائے بردھان پچھلے دس پندرہ بیس پچیس تیس تیس سال پرانے ٹرینڈ لوگوں کو باہر نکالنے کا راستہ دکھایا جائے جب کیون کو نیمیتی کرن کا باہر دیا جائے چاہیے پیتکانین سوچنا پر ساران منتری مانمی ورنک یا نائیڈو جی جب آقسمی خوش اور ملنے کیلئے گیا تو ان کا پہلا واقع تھا کہ 40,000 لوگ ہیں ہم آپ کو نیمی کیسے کر سکتے ہیں لیکن مہا نیدیش شعالی اور پر سار بھارتی میں یہی سنخیہ سپریم کوٹ کے ایک چیس میں چار ہزار کے قریب بتائی ہے کہی پر یہ سنخیہ آٹ ہزار بتائی اور کسی جگہ پر 2600 پیشنے لوگ صفحہ سپر کے دور آن ترکالین سوچنا پر سار منتری شریم سمیتی ایرانی جی نے لوگ صفحہ کے پریشن کے جواب میں یہ سنخیہ ماتر 1500 بتائی ہے اب منترال پر سار بھارتی اور مہا نیدیش یہی نہیں جانتا کہ کتنے لوگ نیمیتی کرن کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ 40 ہزار اور کہ 1500 سننے میں آرہا ہے کہ اس بھارت کا بھی نیجی کرن کیا جا رہا ہے یہ بھارت کی دھروہر ہے ہندوستان کی دھروہر ہے اسے بھی نیجی ہاتھوں میں دے کر ہم کس بات کی پتیشتھا کرنا چاہتے ہیں کیا جتانا چاہتے ہیں یہ سوچنے کا بشہ ہے میری پرات میں سرکار سے کرپیہ اس بھاگ کا نیجی کرن ہونے سے بچا آئے بارن سی چھوٹی پردھان منتری کا تنسلی شیف رہے اور اس لئے یہاں پر کوئی گھڑ پڑی نہیں ہو کی ایسا لوگوں کو اندیشہ ہوتا ہے لیکن اس کے ٹھیک بھے بھے جہاں کہ عدی کاری منتری پر دولے ہوئے ہیں اور ہم نے اس پر پر جن سم پر کاری میں 4-5 بار شکریہ کرسی لیکن اس کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے عدی کاری اپنے منتری پر دولے ہوئے ہیں سب سے بڑا سوالیہ نشان لگاتا ہے ان کو پریقشہ لینے کی پر پر کیونکہ اگر یہ فیل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کی پاس اور خیل میں کوئی انتر نہیں ہی اور ویڈیا سے جوڑے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سبھی لوگوں کا پردیش مہی ہوتا ہے صرف اناؤنسرز کو پردیش کے اجازت ہوتی ہے تو جو کے ہیں ان کو دینے ڈیوٹی دینے کا مطلب سیرے طور پر یہ رہے کہ انہیں پریقشہ کو ایک مکھاڑی دکھو جو ادھیکاری اپنے کارے کے سمیے میں اپنے کارے کرنے کے دوران میں کام نہیں ڈھنسے کرتے اور ہم سے پورا کارے کراتے ہیں انہیں ادھیکاری وں کو ریٹائرمنٹ کے بات بیبھاگ میں پنہ پہنچا دیا جا رہا ہے اور جو لوگ ان کا کاری کرتے رہے ہیں شروع سے انہیں باہر کارے آستر ہی یہ کہاں کا نیاہ ہم میڈیا کے تھو اپنی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سکتا ہے ہماری آواز سامانی جن مانس تک پہنچے وہ ہماری مشکلوں کو سمجھیں اور تب ہمیں نیاہ ملنے کی امیر بن تی ہے اس آشا سے ہم اپنی بات تک پہنچاتے ہیں سب سے بڑی بات جب آکاشمانی بھارنسی میں اس طرح کی صرف بنی ہوئی ہے اس نگشالے کو بھیجے جا رہے ہیں تو جب سنسدی شیطر مطرحان بندی کے سنسدی میں لیس سکتے ہوئے تو آپ خود سوڑا امید کر سکتے ہیں کہ دیش کے آنگے کینڈروں پر کیا سکتے ہی کھان کہ ادھیکاری تھوڑا کوپریٹیو ہے وہ اپنے پیس ایناؤنس کہنے میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں آکاشوانی کا کرمچاری ہوں لیکن مجھے پتہ تب لگا جب میں نے ریگولائزیشن کی مانگ کی ہوں پورے بھارت میں مجھ جیسے بہت سے ایسی کیجور کرمچاری ہیں جو آج سنگھرز کر رہے ہیں اپنی ریگولائزیشن کے لیے بہت سے لوگ اس نیام آولی کے تحت ریگولائز کیا جا سکے ہیں پرماننٹ کیا جا سکے ہیں لیکن اب پتہ نہیں کیوں بھارت سرکار بھی مون ہے پرسار بھارتی بھی مون ہے اور ہم لوگ جو پانچ دس پندرہ بیس پچیس نہیں تیس تیس سال سے کاریہ کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھار کا راستہ دکھا جا رہا ہے جہاں بھارت سرکار ایک طرف کہتی ہے کہ سمان کاریہ سمان ویتن ملے گا ہمیں مطر چھے دن کی ڈیوٹی دی جا رہی ہیں اور ان چھے دن میں بھی اگر ادھیکاری چاہے تو نہیں تو ایک یا دو دن مہینے میں ڈیوٹی ملتی ہے جب سوچ کے دیکھئے بھارت کی جنت کی تیرہ سو روپے ہے مسکل سے دو ڈیوٹی ملی تو چھبی سو روپے میں کس پرکار سے ہم اپنے بچوں کا پالن پوشن کریں گے میری عمر بیاریس سال ہو گئی آج مجھے اٹھارہ سال ہو آکاسوانی کی سوائیں کرتے ہو اور اس پڑاو پر مجھے باہر کیا جا رہا ہے میں اپنے بچوں کا پالن پوشن کیسے کروں گا میں نویدن کرتا ہوں میڈیا کے ماد دھیم سے پردان منترین نریندر موڈی جی سے کہ موڈی جی آپ اپنے من کی بات تو جنتہ کو کہہ دیتے ہو لیکن ہم جیسے لوگوں کی من کی بات بھی تو جانو آپ اس دیش کے پرشاشک ہو آپ اس دیش کو چلانے والے ایک رازہ ہو اور اگر رازہ پرزا کے من کی بات نہیں جانے گا تو اس پرزا کا برا حال ہونا نشجت ہے ہمیں بچائیے ہماری سیواؤں کا لاب ہمیں دیجئے ہمیں نیمیت کیجئے اور اس شوشن کو بند کیجئے کیونکہ ماننی پردھان منتری جی ہم لوگوں کو جاگرو کرتے ہیں ہم اپنی وانی سے لوگوں میں جاگرتی پیدا کرتے ہیں ہم اپنی وانی سے لوگوں کو اپراد کی وید لڑنے کے لیے سنگھست رب کرتے ہیں لیکن بھارتی جنتہ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم آپ کو جاگرو کرتے کرتے ہم ہی شوشن کی دلدل میں فش گئے ہیں اور یہ شوشن کی دلدل بھارت سرکار اور پرسار بھارتی اور آکاشوانی کے ادھیکاریوں کے دوارہ بنایا گیا ہے میرا نیویدن ہے بھارتی جنتہ سے بھارت کے پردھان منتری سے اور سوچ نایم پرسان منتری سے ہمارا سیحوگ کریں ہمیں نیمیت کریں اور ہمارے بچوں کے اجول بھوشے کی کام نہ کرتے وے پرمانی کی آجائے جب نایم سشکتی کرم کی بات ہوتی ہے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے آکاشوانی کے درو میں مہیلاؤں کا نتو تینک پرسان اور لگی سلط جرک ڈیو تیج بیس برسوں کی ہماری سکی و اتراتی ماہ ایک یا دو ڈیو تیج ہمیں سوچ نے کو ویو اور کیجوال کرمیوں کی استیتی پر گوھر کیا ان کی مانگوں کو نیا اوچت مانا جانچ پرطال کی اور اپنی سفارس میں لکھا کہ یہ ماتر چھے دن کے بیتن میں پورے ماہ یعنی تیس دن کام کرتے ہیں ان کی استیتی دینی ہیں انہیں جو نیمیتی کرن کے تحت لانا چاہیے اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی سوشل سیکیورٹی سکیم ہیں چاہی ESI ہو چاہی EPF ہو ان کا لاب بھی ان کیجوال کرمیوں کو ملنا چاہیے ہم اس سرکار سے پوچھنا چاہتے ہے کہ ورشوں سے سمیدھ پر آکاش وانی میں کاریر انو بھوی چاہتے کہ ہم ہزاروں کرمیوں کے لاکھوں آشتیتوں کا جیون سورے کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہمارے رشتے داروں اور مطروں کو سکون ملے ہم آپ سے اس پسارن کے مادھم سے دو ٹھوک فیصلے چاہتے ہیں آخر ہم کیجوال کب تک دو برشوں تک پانچ برشوں تک دس برشوں تک بیس برشوں تک پچاس برشوں تک یا کب تک یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا ہمارا سوال ہے سرکار سے کیا شوشن اور مہیلہ اتپیڑن کی اور کوئی پریبھاشا ہے کیا کسی اور طریقے سے مہیلہ اتپیڑن اور شوشن کو اور عدیق بڑھاوا دیا جا سکتا ہے آخر کیوں ایسا کیوں پرسار بھارتی بننے کے اکیس سال بعد بھی کیوں ان ادھوشکوں اور پرستوتاؤں کے لیے کوئی ستھائی نیتی کیوں ات نہیں ہے